ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل فون فکس ہائیدراباد دوستو ہمارے پاس ایک ہینڈ سیٹ ہے جو کہ ریڈ می نو ٹین پرو ہینڈ سیٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آن ہوتے ہوئے اور یہ جو ہینڈ سیٹ ہے کسٹمر کا ہینڈ سیٹ ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے فرینڈز کے اس میں کیامرے ورک نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا اس میں کسی بھی طرح کی رنگ ٹون وغیرہ نہیں بج رہی ہے تو دوستو اس طریقے کا اگر فون آپ کے پاس آ جائے جس میں کیمرے کے ساتھ وائی فائی نہیں چل رہا ہو یا وائی فائی کے ساتھ رنگر نہیں چل رہا ہو یا رنگر کے ساتھ کیمرہ نہیں چل رہا ہو تو ایسے دو یا تین سیکشن ایک ساتھ بند ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو میں ہم پروسس پورا بتا رہے ہیں ویڈیو پورا انڈ تک دیکھئے موبائل آن ہو چکا ہے تو ایک بار ہم ساؤنڈ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی جو رنگ ٹون ہے بج رہی کے نئے بج رہی ہیں چلیے اچھے سے دیکھئے ویڈیو پورا انڈ تک تو جیسے کہ فرنس آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی رنگ ٹون کا ساؤن نہیں آ رہا ہے جو کہ ہم آلیڈی یہاں پہ آپ کو بتا دیئے ہیں اس طریقے کے ہینڈ سٹ میں آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے اسٹیپ بے اسٹیپ بتا رہے ہیں دیکھئے کیونکہ اس میں ہم فالٹ فائنڈنگ تو بتانے رہے ہیں آپ کو تو اس میں ڈائریکٹ سلوشن آپ کو بتا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں پی سی بھی پورا پیک ہے کوئی کام کیا ہوا نہیں ہے اس طریقے کا فون آپ کے پاس آتا ہے تو بہت ایسلی ریپیر ہو جائے گا لیکن ایک سے چار ٹیکنیشن کے پاس یہ اگر جاتا ہے تو وہ ہیٹ وغیرہ مار دیں گے کہیں سے کہیں کامپوننٹ نکال دیں گے کوئی شیلڈ وغیرہ بہت ڈائمج کر دیں گے مدربورٹ کو تو سب سے پہلے ہم نے سی پی کے پاس جو پترہ لگا ہوا تھا اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور سب سے پہلے سائیڈ گلو کٹ کریں گے ایسम ایک لوگ ہم یہاں پر 8 57 ڈی 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 پلی پلس یہاں رکھیں گے دو سے تین کے بیچ میں اور ہیٹ رکھیں گے دوہیٹ رکھیں گے دووہو پچاس کیا اس منسپاتہ تو سب سے پہلے سائیڈ گلو کٹ کر لیتے ہیں ادرواس سائیڈ کے کامپوننٹ بھی یہ جب ہم اسی말ی کو لیے تو وہ سات میں آ جائیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے سائیڈ گلو کٹ کرنا بہت جروری ہے آپ کو چلیے سی پی کھولنے کے لیے ہم ہیٹ رکھتے ہیں تین سو پچاس اور اے رکھتے ہیں تین سے چار تو یہاں پہ بہت ایزلی سی پی اوپن کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایزلی ہم پلٹھا لیں گے سی پی او کو تو یہاں پہ تھوڑا سا سلو فارورڈ میں بتانے ہی کوشش یہ دیکھ سکتے ہیں سی پی ہمارا کھل چکا ہے اور اب ایک بار سی پی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈیمیج نہیں ہے بہت ایزلی اوپن ہو چکا ہے یہ بلیک پسٹڑے ہٹ گلو ہے تو اس کو کیسے کلین کرنا ہے ابھی آگے ہم اس کو کلین بھی کریں گے سب سے پہلے پی سی بی میں دیکھیں کوئی ڈیمیج نہیں ہے تو پی سی بی میں جو ہے پی سی بی ابھی ہمارا ہیٹ ہے تو سب سے پہلے ہم پی سی بی کو ہی کلین کریں گے اچھے سی کلین کرنا ہے آپ کو ڈی سولڈنگ وائر کا یوز کریں گے سولڈر وائر کا یوز کریں گے فلکس یوز کریں گے یوز کرنے کے بعد ہم کلین کر لیں گے تو چلیے پی سی بی پہلے سب سے پہلے کلین کر لیتے ہیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ آس پاس کے کوئی بھی کمپوننٹ میس پلیس نہیں ہونے چاہیے کوئی ایک ریجیسٹر وغیرہ میس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا کوئی اور دیکھت آ سکتی ہے یا ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں پاس پاس کلاغ کم آنڈ وغیرہ کے ریجیسٹر ہوتے ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے یہ سب ہنڈسکلی کا کام ہے اس کے علاوہ ہم سرکیٹ کی نولیج اور ہنڈسکلی کا کام دونوں آپ کو کلاس میں سکھاتے ہیں لائیو بیس جن کی ٹریننگ دس گھنٹہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے جس میں سارا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جوائن کرنا ہے فون فکس ہیدر آباد جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ سی پیو کلین کر لیتے ہیں دوستو آج کل مارکٹ میں کیا چل رہا ہے صرف بائی پاس بائی پاس بائی پاس کا ٹرینڈ چل رہا ہے ٹیچر جو اسٹوڈنٹ کو پراپر طریقہ سے کام نہ سکھاتے ہوئے صرف بائی پاس کی چیزیں بتا رہے ہیں تو ایسے میں اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ چلیے ہم سارے آئی سیاں بائی پاس کر لیں گے تو دوستو جو کام ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے ہینڈ سکل بہت ضروری ہے نالج بہت ضروری ہے اور کام کرتے کرتے ہی آپ کو آئے گا کسی کے پاس بھی آپ انڈیا میں چلے جائیے آر دس دین بیس دین کے اندر کوئی آپ کو ماسٹر نہیں بنائے گا سب آپ کو حاصل کرنا ہے بھٹ یہ ہے کہ ہینڈ سکل کا کام جو ہے آپ کسی ٹیچر کے ساتھ رہ کر کے بہت ایزلی اچھے سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ تو سب سے پہلے سی پیو کلین ہونے کے بعد سی پیو ریوال کر لیتے ہیں تو ریوالنگ کے لیے اسٹینسل لے لیتے ہیں میرے پاس اسٹینسل یہاں پر ہے چلیے ریوال کر لیتے ہیں بیپیٹی اپلائی کر لیے ہیٹ اور ریوالنگ کے لیے جیسے پتہ یہ آپ کو تین سو کے آس پاس ہیٹ تین سے چار کے آس پاس چلیے سی پیو ریوال ہو چکا ہے ایک بار بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ویڈیو دلوہ فارس فارور میں اسی لیے ہے کیونکہ یہ آدھا گھنٹے کا اوپر کا ویڈیو ہے تو آپ کا ٹائم بچانے کے لیے ہم نے یہاں پر سات منٹ میں اس کو بنایا کیونکہ ڈیریکٹ سلوشن آپ کو اس میں بتانا ہے اگر فارڈ فائنڈنگ کا ویڈیو ہوتا تو میں اس کو سلو فارور میں ہی سلو میں ہی رکھتا تاکہ آپ کو سارا چیز سمجھ آئے اس میں آپ کو ہینڈ سکل کا کام ہے اور نولیج اور ایکسپیئنس کی بات ہے سیون ون فائی زیرو ایس ام اس میں لگا ہے لیٹس سی پیو ہے تو چلیے سی پیو لگا لیتے ہیں لگانے کے لیے تین سو پچاس ہیٹ اور تین سے چار اے رکھ لیتے ہیں اور سی پیو کو لگا جاتے ہیں اور سی پیو لگ جانے کے بعد یہ سیڈ جو ہے سیڈ میں اٹھی ہوئی ہے تھوڑی سی ادھر وائز آپ کا پی سی بی فولڈر میں بیٹھے گا نہیں تو وہ سیڈ صحیح کرنا ضروری ہے اس کو صحیح ہونے کے بعد چلیے فولڈر میں فٹ کر لیتے ہیں اور ایک بار چیک کر لیتے ہیں کیا ہمارا ہینڈ سیٹ پرپر پوری تاریخ سے آن ہو پا رہا ہی کے نہیں ہو پا رہا ہے اور جو پرابلم تھی ہماری جو کررینگر کی پرابلم تھی وہ سالو ہوئی کے نہیں ہوئی تو ایک بار جیسے ہی ہینڈ سیٹ آن ہو جاتا ہے انچے سے مذر بورڈ اچھے سے کنیکٹ ہونا چاہیے یہ تو آن نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے پیچھے سے میں نے پریس کیا ہے اب یہ جیسے ہی آن ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں لوگو آ چکا ہے تھوڑا لائٹ بند کر دیتے ہیں تو یہ آن ہو جائے گا جیسے ہی تو ایک بار رنگ ٹون آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں ہوں آپ کو کہ ہمارا پرابلم سال ہوا ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن میکسمم یہاں سے سی پیو سے ہی یہ فالٹ آتا ہے اسی لئے ڈائریکٹ لی ہم نے سی پیو پہ اٹیک کیا ہے ویڈیو پر آئے ان تک دیکھئے بلکل اس کی پنا کریں دیکھ سکتے ہیں ہمارا پرابلم سال ہوتا ہے ابھی ہم ہنٹرن میں جا کر بھی بٹائیں گے آپ کو تھوڑا سانڈ بڑھا لیتے ہیں چونکہ اس میں وائز کیوں ہے بہتی کم وائز ہیں تو ہنٹرن کی سانڈ بڑھا لیتے ہیں اور ابھی اور ہنٹرن میں جا کر کے پلے کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے شیئر کریے نیچے اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دے ملتے ہیں اسی طرح سے کسی نیک ہیڈیو ہو تب تک کے لیے تھانکیو ویڈیو مچ